نمشکر دوستو آپ کا سواگ ہے تھا ہماری یوٹیوب چینل سوریا سولر ٹیکنکل پہ تو دوستو میں اس بار ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ آپ کو سولر پمپ کے ساتھ ساتھ آپ گھر کا لوڈ کیسے چلا سکتے ہو اس کی پوری جان کری آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لاشٹ تک اس ویڈیو کو دیکھئے اور آپ کو اچھی لگئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے تو دوستو میں آج آیا ہوں گوگمیڈی مانگو سنگ جی سرپنز صاحب ہے جو ان کے یہاں کھیت میں ہمارا سولر سسٹم لگایا ہویا ہے تین کلو وات کا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا یہاں پہ ان کا مکان ہے گھر ہے میں چھوٹے ادھر دیکھ رہا آپ کو ادھر مکان پہ یہ گھر کا لوڈ چلاتے ہیں ساتھ میں تو یہاں پہ ہم نے تین ایچ پی کا سولر وارٹر پمپ لگایا ہویا ہے ایسی کی موٹر لگایا ہوئی ہے وہ یہاں پہ ابھی ہمیں ڈرائیو کے اندر دکھت آگی تو ہم نے ڈرائیو تو یہاں سے کھول دیا بھی ڈرائیو ہم نے کھول کے ریپیرنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے اور آپ کو میں بتاؤں گا اس لیے ویڈیو بنانے کا یہ عدیش ہے ہمارا کی کیسے آپ کو اس کے سولر وارٹر پمپ جس ٹائم ہم کام نہیں لیتے موٹر کو تو ایکسٹر آپ کی سولر پینل کی جنریشن جو بجلی ہے وہ بنتی رہتی ہے کوئی بھیج تو ہوتی نہیں وہ ویسٹے چلی جاتی ہے تو کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایکسٹر ہمارا جو گھر کا جو لائٹ کا بل کا بل میں بھی اپنے بچت کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پوری میں وائرنگ بتا رہا ہوں کہ جیسے یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ابھی ہم نے تین تین پینل کی سیریز بنائی ہوئی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے تین تین پینل کی سیریز بنا کے اور ہم ان کی جو وائر ہے وائر کو ہم ادھر پہلے تو ہم نے یہ دو وائر ہے یہاں پہ میں نے جو پلتھل نے پیٹی ہوئی ہے تو کنٹرولر کی وائر ہے اور ادھر جو وائر لگی ہوئی ہے یہ ادھر جو وائر آ رہی ہے یہ وائر اپنے آگے انوٹر کی طرف جاری ہے چینجور کے ثلو سے یہاں پہ وائرنگ کتنی ہے ایک ایک دو تین چار پانچ اور چھے وائرنگ جاری ہے جس میں سے اس میں کیا ہے کہ دو وائرنگ میں تو اپنا سولر پیل کے جو موٹر کو موٹر کے جو کنٹرولر میں وائر جا رہی ہے اور یہ بچے ہوئے آپ کو چار وائر بچے ہوئے جیسے دو سریج کے یہ پلس مائنس کی ایک سریج ہوگی اور ایک پلس مائنس کی سریج کے وائر ہوگی ابھی یہ وائر جو جا رہے ہیں بھی آگے جا رہے ہیں اگر یہاں بھی روم لگ بنا ہوا چھوٹا ایک کیونکہ اگر ہم باہر رکھیں گے تو انویٹر اپنا خراب ہو جاتا ہے تو ابھی یہ دکھا رہا ہوں آپ کو ابھی یہ انویٹر اپنے جوٹیل کا انویٹر لگایا ہوا ہے ایلپا کا ایلپا فیسیو لگا ہوا یہ جوٹیل کمپنی کا یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے اور ابھی اس میں کیا ہے کہ انویٹر کے جو کنیکشن کی پہلے کیا ہوا اور ماہر کے جو آوٹپٹ ہے دو وائریں اور مرمانکہ جو سوکٹ بسوٹیل کے جو ہارے ہیں اس چونگ کا ہے تو اپنے کی Us Lion کا نویٹ ہے پہنے ہٹیلی کے باہر آپ کو رہے ہیں منزل کے جو کرو اورو کے dois آؤٹپٹ ہے دو وائر ہیں ہرت کے کے اس وائر کے تعطی فہر یہ دیکھو انوٹر انوٹر کے بیک سیڈ ہم نے دو بائر لگا دیئے انوٹر کے دو بیک سیڈ بائر لگا دیئے اور اسی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مانو کی ہمیں اپنا موٹر چلانی ہے تو چینجور کا جو ہینڈل ہے ہینڈل ہے اس کو ہم اس سائیڈ گوبا دیں گے تو یہ کیا کرے گا یہ پہللر سے سیریج بن جائے گی سیریج میں کیا کہ موٹر جو کہا ہے کہ دس پینل لگائے ہوئے تو دس پینل کی سیریج بن جاتی ہے اگر چینجور کا ہینڈل کو بھی ہم نے گھر کی لائٹ کے اوپر کیا ہوا ہے کہ انوٹر ہمارا سولر پینل سے چارج ہوتا رہے تو اس ہینڈل کو ہم نے اس طرف کر دیا ہے اس طرف کرنے سے کیا ہے کہ انوٹر جو ہے تین تین یار چارچر پینل کی جو بھی ہم نے سیریج بنا رکھے ہیں وہ سیریج پہ یہ چلے گا جیسے پانچ پینل کی بنا سکتے ہو ویو سی پہ ڈیبینڈ کرتا ہے جیسے ایلفہ کا ہے چار پینل کی سیریج بنا سکتے ہو اور پانچ پینل کی سیریج بھی بنا سکتے ہو اس پرکار سے ہم نے جیسے یہ ہینڈل دیا وہ ہینڈل کو اس طرف کریں گے تو یہ گھر کی لائٹ کا مطلب کہنے کا عدیش ہے کہ گھر کی لائٹ جو انوٹر کے ثورت جاری ہے انوٹر چارجنگ ہوتا رہے گا سولر پینل سے اگر ہم اس کو ہینڈل کو دوسری طرف گھما دیں گے تو انوٹر جو ہے انوٹر بند ہو جائے گا انوٹر بیک اپ تو دیتا رہے گا پھر انوٹر جو چارج ہو رہا ہے سولر پینل سے وہ چارج نہیں ہوگا اور اپنی موٹر ورکنگ کرنے شروع کر دے گی تو اس پرکار سے آپ خود بھی اس کو تیار کر سکتے ہو اور ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائٹ کیجئے اور آپ خود بھی آپ اس کو گھر پہ تیار کر سکتے ہو انوٹر لاکے اور بیٹری گرید کے آپ وائدنگ خود کر کے آپ کر سکتے ہو تکیو